With the name of Allah, the most merciful and grateful Dear student, Assalamualaikum My name is Musa Qasim آج کی ویڈیو میں ہم مایکرو بائیالوجی کے 7th unit defense mechanism کو detail کے ساتھ ڈسکس کریں گے defense mechanism ہے کیا سب سے پہلے ہمیں یہ سمجھنا ضروری ہے کہ defense ہوتا کیا ہے defense ہم کہتے ہیں protection کو, safety کو تو defense mechanism ہمارے باڑی کا وہ سسٹم ہے جو ہمیں protection پروائیڈ کرتا ہے environment میں موجود مایکروب سے جب ہم defense mechanism کی بات کرتے ہیں تو especially ہم یہ بات کر رہے ہیں ہمارے immunity کی ہمارا immunity وہ سسٹم ہے جو ہمیں protection پروائیڈ کر رہا ہے environment میں موجود مایکروب سے جب ہم immunity کی بات کرتے ہیں تو ہم اس کو relate کرتے ہیں ایک ترم کے ساتھ اور وہ ترم ہے resistance جتنا resistance زیادہ ہوگا اتنا ہی ہمارا immune system strong ہوگا کیونکہ ہمارے resistance کا تعلق ہمارے immunity کے ساتھ ہے تو جتنا resistance زیادہ ہوگا اتنا ہی ہمارا immune system strong ہوگا لیکن جتنا ہمارا resistance کم ہوگا تو اتنا ہی ہمارا immune system weak ہوگا کیونکہ یہ resistance ہی ہمارے ability ہے ہمارے defense system کی ability ہے کہ کس طرح سے وہ ہمیں protection پروائیڈ کر رہا ہے environment میں موجود مایکروب سے تو اگر ہماری یہ ability ختم ہو جاتی ہے تو ہمارا پھر resistance نہیں رہتا بلکہ پھر ہم susceptible ہو جاتے ہیں ہمارے اسی resistance کی ہمارے اسی ability کے لیک ہو جاتی ہے تو اگر اس کی لیک ہو جاتی ہے اس کا مطبیہ ایک ہمارا جو defense system ہے ہمارا جو immunity ہے وہ اب strong نہیں ہے weak ہے لیکچر کو مزید آگے طرف لے جانے سے پہلے ہمارے جو objective سے ہم اس کی ایک ور ویو دیں گے سمری دیں گے ابھی میں جو کچھ بتانے والا ہوں اگر آپ لوگ اس کو اپنے ساتھ note کرے تو انشاءاللہ آپ لوگ کے لئے آگے جو لیکچر ہے وہ بہت زیادہ easy ہو جائے گا سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں immunity کی جس طرح میں نے پہلے بتا دیا کہ immunity ہمارے body کا وہ system ہے وہ response ہے جو کہ ہمیں protection provide کر رہا ہے environment میں موجود مائیکروب سے جس کو ہم invaders بھی کہتے ہیں جس کو ہم intigen بھی کہتے ہیں ٹھیک ہے اب ہمارا یہ جو immunity ہے یہ depend کرتا ہے ہمارے resistance پہ کیونکہ resistance ہی ہماری ability ہے اسی مائیکروب کے against protection کی اگر ہمارا یہ resistance رہتا ہے ٹھیک ہے تو ہمارا immune system strong رہے گا لیکن اگر ہمارا یہ resistance decrease ہو جاتا ہے ختم ہو جاتا ہے تو پھر ہم اس کو susceptibility کہتے ہیں یعنی ہمارا lack of resistance ہے resistance جو ہوتا ہے یہ ہمارا protection ہے اسی resistance کو ہم divide کرتے ہیں دو میں ایک کو ہم کہتے ہیں non-specific resistance دوسرے کو ہم کہتے ہیں specific resistance non-specific resistance ہمارے body کی وہ resistance ہے وہ ability ہے وہ response ہے جو کہ ہمیں ہر type کے ہر قسم کے جو microbes ہوتے ہیں ان سے بچا کے رکھتی ہے جبکہ specific جو ہوتا ہے وہ ہمارا وہ resistance ہے جو کہ ہمیں only specific microbes سے بچا کے رکھتی ہے جب ہم resistance کی division کرتے ہیں تو ہمارے پاس یہ دو classification بنتی ہے یعنی ایک ہوتا ہے non-specific resistance دوسرا ہوتا ہے specific resistance اب ہم نے پہلے بات کی کہ ہم resistance کو relate کرتے ہیں کس کے ساتھ immunity کے ساتھ تو ہم immunity کی پھر جب division کرتے ہیں تو immunity ہمارے پاس دو طرح کی بن جاتی ایک کو ہم کہتے ہیں innate immunity دوسری کو ہم کہتے ہیں acquire and adapt your immunity innate ہماری وہ immunity ہے جو ہمیں by birth ملی ہے جو کہ birth کے ساتھ ہم اپنے ساتھ لے کے آئے ہیں تو اگر ہم relate کرتے ہیں اس کو resistance کے ساتھ تو جو non-specific resistance ہوتا ہے یہی ہمارے innate immunity ہے کیونکہ non-specific resistance میں ہمیں وہ immunity ملی ہے جو ہمیں protection پروائیڈ کر رہی ہر type کے مایکروپ سے لیکن اگر ہم adaptive کی بات کریں ہم acquire immunity کی بات کریں تو اس میں ہمیں جو resistance ملتا ہے وہ ہوتا ہے specific resistance کیونکہ یہ immunity ہمیں specific ہمیں specific مایکروپ کے against immunity پروائیڈ کر رہی ہے اب جب immunity کی بات ہم کرتے ہیں تو اس کو ہم relate کرتے ہیں دو terminologies کے ساتھ ایک کو ہم کہتے ہیں انٹیجن دوسرے کو ہم کہتے ہیں انٹی باڑی انٹیجن ہر وہ چیز ہوتا ہے جو کہ ہمارے باڑی کا حصہ نہیں ہوتا وہ باہر سے ہمارے باڑی کے اندر انٹری کرتا ہے اور ہمارے immune system کو stimulate کرتا ہے کہ وہ response شو کرے یہ انٹیجن external بھی ہو سکتا ہے یا ہمارے باڑی کے اندر بھی produce ہو سکتے ہیں جو کہ اس میں یہ ability ہوتی ہے کہ وہ ہمارے immune system کو stimulate کرے اس کو trigger کرے اب انٹی باڑیز جو ہے یہ ہمارے immune system کا response ہوتا ہے اسی انٹیجن کے against کیونکہ انٹی باڑیز جو ہوتے ہیں یہ specific ہوتے ہیں ہر ایک انٹیجن کے لیے ایک specific antibodies ہی produce ہوتے ہیں تو چلو اب ہم اپنے objectives کی طرف آتے ہیں ہمارا پہلا objective ہے define the resistance and susceptibility resistance کیا ہے susceptibility کیا ہے تو جو resistance ہے یہ ہمارے immune system سے relate ہے یہ ہمارے immune system کی strength کو شو کرتا ہے یہ ہمارے باڑی کی ability ہے کہ کس طرح سے وہ ہمیں مائکروب سے بچا کے رکھتی ہے اگر ہمارا یہ resistance اگر ہماری یہ ability اگر ہمارا یہ protection ختم ہو جاتا ہے ڈگریز ہو جاتا ہے تو اس کو ہم کہتے ہیں susceptibility یعنی lack of resistance اب جب ہم resistance کی بات کرتے ہیں تو اس کو ہم divide کرتے ہیں دو میں ایک کو ہم کہتے ہیں non-specific resistance جو کہ ہمارا دوسرا objective ہے explain non-specific resistance non-specific ہمارا وہ resistance ہے جو کہ ہمیں ہر قسم کے مائکروب سے بچا کے رکھتی ہے چاہے وہ مائکروب وائرس ہو چاہے وہ بکٹیریا ہو وہ فنجائی ہو وہ کوئی ٹاکسین ہو وہ کوئی کیمیکل ہو ٹھیک ہے ہر کسی سے ہمیں بچا کے رکھتی ہے تو ہمارا non-specific resistance ہے دوسرا discuss the specific resistance innate resistance and immunity specific ہمارا وہ resistance ہے کیونکہ ہمیں بچا کے رکھتی ہے specific مائکروب سے specific انٹیجن سے ہمیں بچا کے رکھتی ہے تو اسے ہم specific resistance کہتے ہیں اب جو innate resistance ہے یہی innate resistance ہمارے non-specific resistance کے ساتھ relate ہے کیونکہ innate resistance ہمارا innate immunity ہے اور ہمارا innate immunity میں یہ ability ہے کہ وہ ہمیں ہر ٹائپ کے مائکروب سے بچا کے رکھتی ہے اس لیے جو ہمارا non-specific resistance ہے وہ ہمارا innate resistance یا innate immunity کے ساتھ relate ہے لیکن جب ہم immunity کی بات کرتے ہیں تو immunity کو ہم divide کرتے ہیں دو میں ایک ہمارے پاس innate ہے دوسرا ہمارے پاس adapt you ہے تو innate تو ہمارا جو immunity ہے وہ innate resistance کے ساتھ یا non-specific resistance کے ساتھ relate ہے جبکہ adapt you جو immunity ہے یا acquire جو immunity ہے وہ ہمارے specific resistance کے ساتھ relate ہے یعنی اس میں ہمارا body جو ہے وہ specific مایکروب specific انٹیجن کے against response شو کرتا ہے اور جس کے against ہمارا body response شو کرتا ہے وہ response ہمارا کیا ہوتا ہے انٹی بارڈیز ہوتی ہے اور جس کے against response شو کرتا ہے جس نے immune system کو trigger کیا ہے اس کو ہم انٹیجن کہتے ہیں پھر ہم جب بات کرتے ہیں response کی اور وہ response ہم انٹی بارڈیز کے فارم میں کریں تو ہمارے body کے اندر five type کے انٹی بارڈیز produce ہوتے ہیں یہ جو کہ آگے ہم detail کے ساتھ بڑھیں گے ہمارا جو second last objectives ہے وہ ہے discuss hypersensitivity hypersensitivity کیا ہے اس کا ایک الگ lecture ہوگا انشاءاللہ detail کے ساتھ اس کو بھی discuss کریں گے and describe the role of skin and mucous membrane in non specific resistance ہمارے skin کا ہمارے mucous membrane کا non specific resistance میں کیا role ہے اس کو ہم describe کریں گے اس کو ہم explain کریں گے جب ہم defense mechanism کی بات کرتے ہیں تو اس کو ہم lines میں divide کرتے ہیں ہم کہتے ہیں کہ first line of defense ہے second line of defense ہے third line of defense ہے تو ہمارا جو first line of defense ہے and second line of defense ہے یہ non specific resistance کا ہی سائے جبکہ ہمارا جو third line of defense ہے وہ ہمارے specific resistance کا ہی سائے first line of defense میں ہمارے پاس جب ہم division کرتے ہیں skin آتا ہے mucous membrane آتا ہے and skin and mucous membrane سے جو secretions آتے ہیں وہ secretion ہمارے پاس first line کا حصہ ہے کیونکہ سب سے پہلے مائیکروب کا exposure اس کے ساتھ ہوتا ہے پہلے protection ہمیں first line provide کرتا ہے جب first line ناکام ہو جاتا ہے تو اس کے بعد ہمیں second line جو ہے وہ protection provide کرتا ہے تو second line میں ہمارے پاس ہمارے body کے جو cells ہوئے وہ involve ہوتے ہیں اس کے ساتھ کچھ antimicrobial substances ہوتے ہیں وہ involve ہوتے ہیں last میں ہمارے پاس جو third line of defense ہے وہ specific ہے اس میں ہمارے پاس یا تو cells produce ہوتے ہیں یا antibodies produce ہوتے ہیں کیونکہ وہ antibodies تو intelligent specific ہوتے ہیں اس وجہ سے ہم یہ والا جو line of defense ہوتا ہے اس کو specific defense کہتے ہیں یا specific line of defense کہتے ہیں اچھا جی introduction کی طرف آتے ہیں from the months spent in the womb to the end of life every individual is under constant attack from an enormous range of potentially humble invaders کہتے ہیں کہ from the months spent in the womb جو time ایک individual اپنے ماں کے پیٹ کے اندر گزارتا ہے اس time سے لے کر to the end of life آپ کے زندگی کے آخری لمحات تک ایک individual کے زندگی کے آخری لمحات تک مرنے تک اسے کیا ہوتا ہے every individual is under constant attack from an enormous range of potentially humble invaders ہر ایک individual جو ہے اس کو بے تہاشا بے شمار خطرناک ٹائپ کے جو invaders ہوتے ہیں مائکروز جو ہوتے ہیں ان کا سامنا کرنا پڑتا ہے یعنی ماں کے پیٹ کے اندر جو individual ہوتا ہے بچا ہوتا ہے اس time سے لے کر ایک individual کے زندگی کے آخری لمحات تک یعنی مرنے تک یہ جو دورانیا ہے اس دورانیے میں اسے بے شمار ٹائپ کے جو مختلف خطرناک ہمارے پاس invaders ہوتے ہیں مائکروز ہوتے ہیں کیمیکلز ہوتے ہیں ٹاکسینز ہوتے ہیں ان کا سامنا کرنا ہوتا ہے these threats include such diverse entities جس کے ہم نے بات کی کہ انہیں بے تہاشا بے شمار جو humble invaders ہیں ان کا سامنا کرنا ہوتا ہے تو انہی invaders میں ہمارے پاس ایسے بھی کچھ structure شامل ہے جو کہ بہت smalls ہیں diverse entities ہیں جو کہ سائز میں وہ بہت کیا ہے چھوٹے سے like bacteria ہو گیا virus ہو گئے ٹھیک ہے cancer cells ہیں parasites ہیں یا far and non-self cells ہیں and tissue transplant like اگر ہم tissue transplant کرتے ہیں تو وہ بھی ہمارے باڈی کا اپنا حصہ تو نہیں ہے وہ بھی باہر سے آئے ہے ٹھیک ہے تو وہ بھی ہمارے سسٹم کو ایک طرح سے stimulate کرتے ہیں the body has therefore developed a wide selection of protective measures against the invader یہی وجہ ہے کہ ہمارا جو immune system ہے ہمارا جو باڈی ہے وہ کیا کرتا ہے انہی invaders کے against ایک protection provide کرتا ہے ایک protection develop کرتا ہے ٹھیک ہے and یہی جو protection وہ develop کرتا ہے اسی protection کے تھو وہ ہمیں کیا کرتا ہے وہ ہمیں save رکھتا ہے ہمیں جو ہے invaders کے attack سے بچا کے رکھتا ہے کیونکہ invaders کے attack جس طرح ہم نے پہلے بات کی کہ ماں کے پیٹ میں اس ٹائم سے لے کر ان تک ایک individual کو اس کا سامنا کرنا ہوتا ہے اور یہی ہمارا سسٹم ہے کہ وہ selection کرتا ہے کہ کس طرح سے ہمیں protection provide کرے انہی invaders سے اچھا جب ہم بات کرتے ہیں تو اس سے پہلے کچھ terminologies ہیں ان کو detail کے ساتھ تھوڑا discuss کرتے ہیں سب سے ضروری جو terminologies ہے وہ ہے resistance کا کیونکہ یہی resistance ہے جس کو ہم relate کرتے ہیں ہمارے immune system کے ساتھ resistance کیا ہے the ability of the body to resist against invaders یہ کیا ہے یہ ہماری body کی ability ہے یہ ہمارے immune system کی strength ہے جو کی کیا کرتی ہے ہمیں protection provide کرتی ہے ہر اسی microbe سے ہر اسی invaders سے جو کہ ہمارے body کا حصہ نہیں ہے اور وہ ہمارے body کے اندر انٹری کر کے ہمیں نقصان پہنچا سکتا ہے and protect the body from getting damage تو یہ resistance کیا ہے چونکہ ہمیں protection provide کرتا ہے تو protection کی وجہ سے ہمارا جو body ہے وہ damage سے بچ جاتی ہے اس لئے resistance کیا ہے ہمارے body کی ability ہے حصہ نہیں ہے آپ کا ایک حصہ حالت بن جانا کہ آپ کی وہ ability جو کہ آپ کو protection provide کر رہی تھی وہ ability آپ کی ختم ہو جائے ٹھیک ہے تو کیا کہتے ہیں کہ especially lack of ability to resist some extraneous agent like microbes آپ کی body کی پہلے ایک ability تھی وہ ability کیا کر رہی تھی آپ کو protection provide کر رہی تھی microbes کے against اور آپ اسی ability کو نام دے رہے تھے resistance لیکن اگر آپ کی وہ ability اس کی lack ہو جائے آپ کی وہ ability ختم ہو جائے تو آپ کی اسی ability کے ختم ہونے کو کیا کہتے ہیں susceptibility کہتے ہیں کیونکہ آپ کی ability کس کے against جو extraneous تھے آپ کے body کا حصہ نہیں تھے آپ کے body سے باہر تھے وہ آپ کے body کے اندر انٹری کریں گے ٹھیک ہے کیونکہ آپ کے body جو resistance تھی انہی مائکروب کے انٹری نہ کرے وہ resistance اب کیا ہو گیا ہے اس کے لیک ہو گئی ختم ہو ability آپ کے resistance کا ختم ہو جانا آپ کے resistance کا ختم ہو جانا یہ susceptibility ہے تو یہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ کیا ہے اپوزٹ ہے ایک میں آپ کی ability ہے resistance میں آپ کی ability ہے جبکہ susceptibility میں آپ کی اسی ability کا لیک ہے آپ کی اسی ability کا ختم ہو جانا ہے جب ہم resistance کی بات کرتے تو ہم اس کی طرح پر چلیں گے resistance کو ہم divide کرتے ہیں دو میں ایک کو کہتے ہے specific resistance دوسرا ہمارے پاس ہے non specific resistance تو پہلے ہم non specific resistance کو describe کرتے define کرتے کہ non specific resistance کیا ہے non specific resistance as the dependence of our body from any kind of the pathogen اس کو میں circle کر دیتا ہوں یہ آپ کا definition ہے کہ non specific resistance ہے یہ ہمارے body کی وہ ability ہے یہ ہمارے body کا وہ response ہے جو کہ ہم میں کسی بھی type کے pathogen سے بچا کے رکھتی ہے اس طرح میں نے پہلے والے lectures میں آپ لوگ کو بتائیں کہ پیتو جن کیا ہوتا ہے پیتو جن ہم جتنے بھی جرم سے ان سب کے لئے اکٹے ایک نام یوز کرتے جس کو ہم پیتو جن کہتے ہے ٹھیک ہے تو پیتو جن میں ہمارے پاس وائرس بھی آگیا پنجائی بھی آگئی بکٹیریا بھی آگیا پیرا سائیڈ بھی آگیا ٹھیک ہے تو ان تمام سے چاہے جو بھی ہے ان سے ہمیں بچانے والا جو ریزیسٹنس ہے اس کو کہتے ہیں نان سپیسیفک ریزیسٹنس اور پھر جب نان سپیسیفک ریزیسٹنس ہے میں نے پہلے ہی بات کی کہ نان سپیسیفک ریزیسٹنس میں ہم جب ڈیپینس کی بات کرتے ہے ڈیویجن کی تو اس میں ہمارے پاس پھر پھر کون ہوتا ہے سکین ہوتا ہے میکس میمبرین ہوتا ہے ان کی سیکریشن ہوتی ہے ہمارے پاس کیا ہوتا ہے اس کے ساتھ انفلمیٹری ریسپانس ہے تردہ ہمارے پاس سیکنڈ لائن میں وہ ہے جو انٹی مائکروبیل سبسٹانس ہے یہ ہمارے پاس نان سپیسیفک ریزیسٹنس کا حیثہ بنے گا کیونکہ یہ سیکنڈ لائن دونوں بھی ہمارے پاس نان سپیسیفک ہے ٹھیک ہمارے پاس کون آتا ہے سکین آتا ہے میکس میمبرین پیگو سائٹوس انفلمیشن فیور پروڈکشن آف انٹی مائکروبیل سبسٹانس تو جو پیگو سائٹوس ہے انفلمیشن ہے فیور ہے پین ہے ریڈنس ہے سویلنگ ہے ٹھیک یا انٹی مائکروبیل سبسٹانس ہے جو مائکروب کے اگینس ہمارا ایمیون سسٹم پروڈیوز کرتا ہے یہ ہمارے ہمارے پاس کتنے دو لائن اپ ڈیپینس پہ مجتمل ہوتا ہے سیکنڈ لائن اپ ڈیپینس پہ ٹھیک ہے اب جب ہم بات کرتے ہے دوسرے ٹائپ کی تو ہمارے پاس ہے سپس 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 ریزیسٹنس تو سپس 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 تو یہ ہماری سپس 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 ہے ہماری بات کی وہ سپس 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 انٹری کرنے والے ارگنزم کے اگنس پروٹیکشن پروائیڈ کر رہی ہے سچ ایز بکٹیریا ہمارے پاس بکٹیریا بھی ہو سکتا ہے ٹاکس بھی ہو سکتا ہے وائرس بھی ہو سکتی ہے لیکن یہاں پہ جو ریزیسٹنس ہے وہ اونلی اگنس اسی انویڈر کے اگنس ہوگا جس کے اگنس ہمیں ریزیسٹنس چاہیے جبکہ نان سپسیفک میں کیا تھا ہر کسی کے اگنس ریزیسٹنس ہو رہا تھا اب سپسیفک میں اونلی اسی کے اگنس ریزیسٹنس ڈیولپ ہوگا اسی کے اگنس ریزیسٹنس شو ہوگا جس کے اگنس ہمیں پروٹیکشن چاہیے تو اب اس طرح ہم نے باڈی کے ڈیفنس میکنزم کی بات کی ٹھیک ہے تو فرسٹ لائن اینڈ سیکنڈ لائن ہمارے پاس نان سپسیفک ریزیسٹنس میں آتا ہے ٹھیک ہے جبکہ ترڈ لائن اپ ڈیفنس جو ہے وہ ہمارے پاس سپسیفک ریزیسٹنس میں آتا ہے اچھا جی انیٹ ریزیسٹنس کیا ہے ٹھیک ہے یہ تو ہمارے پاس ریزیسٹنس کی ٹائپ تھی کہ نان سپسیفک انڈ سپسیفک اب یہاں پہ جو انیٹ ریزیسٹنس ہے اس کے لئے ہم ایک اور ٹرم بھی یوز کر سکتے ہے وہ انیٹ ایمیونیٹی یہ ایک طرح سے ہمارے پاس ایمیونیٹی کی کلاسیفکیشن ہے انیٹ ایمیونیٹی اور ایک ایمیونیٹی تو انیٹ ریزیسٹنس یا انیٹ ایمیونیٹی ہماری وہ ایمیونیٹی ہے جو ہمیں بائی برد ملی ہے ٹھیک ہے ہم اس کو اپنے ساتھ لے کے آئے ہے جبکہ ایک وائیر ایمیونیٹی یا ایک وائیر ہمارا جو ریزیسٹنس ہے وہ ہے جو کہ ہم نے اپنی زندگی میں جب ہم پیدا ہوئے تو اس ٹائم سے لے کر ہمارے مرنے تک ہم نے زندگی میں کسی ٹائم پہ اس کو گین کیا ہے ہم بائی برد اس کو اپنے ساتھ نہیں لے کے آئے انیٹ ریزیسٹنس کیا ہے the انہیرٹی اور بائی برد ایبیلٹی آپ دا باڈی تو ریزیسٹ اگنسٹ انویڈر سچ ایز بیکٹیریا وائرس فارن باڈی سیل ایٹ اینیٹ اینیٹ کس کو کہتے ہیں انہیرٹی کو کہتے ہیں ٹھیک ہے یا بائی برد یعنی وہ جو ہم اپنے ساتھ لے کے آئے اب ریزیسٹنس ہے تو ریزیسٹنس کیا ہے ایبیلٹی ہے کس کی ہمارے باڈی کی کس کے ایگنسٹ انویڈر یا ایگنسٹ تو ہمارے باڈی کی وہ ایبیلٹی ہمارے باڈی کی وہ پروٹیکشن جو کہ ہمیں انویڈر کے اگنسٹ سیپٹی پروائیڈ کر رہی ہے لیکن یہ سیپٹی ہم اپنے ساتھ لے کے آئے یہ ہمیں انہیریٹیڈ ملی ہے گینسٹ ہے تو اس کو ہم کہتے انیٹ رزیسٹنس اب جب ہم بات کرتے ایمیونٹی کی تو سپیشلی ہم بات کرتے ایڈاپٹی ایمیونٹی کی یعنی یہ ہمارے باڈی کی وہ سسٹم ہے جو ہم اپنے زندگی میں مختلف ٹائم کے ساتھ کسی کے مایکروبز کے ساتھ ایکسپوزر کر کے ڈیولپ کریں گے یا ہمیں کوئی وکسین ملیں گی انٹی باڈی ملیں گی اسی کے طرح ہم اس کو ڈیولپ کریں گے ایمیونٹی کیا ہے ایمیونٹی اس ڈیفائن ایس باڈی ایبیلیٹی ٹو پروٹیک ایس پرام این انفکشیز ڈیجیز ایمیونٹی کیا ہے یہ ہمارے باڈی کی ایبیلیٹی ہے کس چیز کی پروٹیکشن کی کس کے اگنسٹ انفکشیز ڈیجیز کی اگنسٹ انفکشیز ڈیجیز وہ بیماریا ہوتی ہے جو کہ مائیکروب کے ذریعے ڈیولپ ہو جاتی ہے کیونکہ اگر یہ بیماریا ایک انڈیوجیل سے دوسرے کو ٹرانسپر ہوتی ہے تو ہم پھر اس کو کنٹیجیز کہتے ہے جو ہے اگر ہر انفکشیز ڈیجیز جو ہے مطلب اگر ہر کنٹیجیز بیماری ہے تو انفکشیز ہو سکتی ہے لیکن ہر انفکشیز بیماری جو وہ کنٹیجیز نہیں ہو سکتی اگر آپ ایک ڈیجیز کے اگنسٹ ایمیون ہے یعنی آپ کے ایک بیماری کی اگنسٹ ایمیون سسٹم بنا ہوا ہے آپ کا ایمیون سسٹم سٹرانگ ہے تو اس کا مطلب بھی ہے تو آپ کا ایمیون سسٹم اسی اگنسٹ اسی مائیکروب کی اگنسٹ فائٹ کرے گا آپ کو بچھا کے رکھے گا کیونکہ انفکشن کیا ہے مائیکروب کا آپ کے باڑی کے اندر جانا اور آپ کے باڑی کے اندر ملٹیپلائی ہونا اس کو ہم انفکشن کہتے تو اگر آپ پہلے سے کیا ہے ایمیون ہے اس کے اگنسٹ آپ کا ایمیون سسٹم بنا ہوا ہے تو پھر آپ کا ایمیون سسٹم اگر ایمیون انٹری کرتا ہے تو اس کے اگنسٹ ریزسٹنس شو کرے گا اس کے اگنسٹ فائٹ کرے گا اور آپ کو بچا کے رہکے گا کیونکہ آپ کا ایمیون سسٹم تو اس کے اگنسٹ بنا ہوا ہے جب بھی ہم اسی پورے لیکچر کو کور کریں گے تو یہ پورا جو لیکچر ہے یہ انہی دو چیزوں پر انٹیجن کیا ہے انٹیجن ہر وہ چیز ہوتا ہے ہر وہ چیز ہے جو کہ ہمارے باڈی کے اندر انٹری کرے گا دوسری بات ہمارے ایمیون سسٹم کو سٹیمولیٹ کرے گا تو جب ہمارا ایمیون سسٹم سٹیمولیٹ ہوگا ہمارا ایمیون سسٹم ریسپانس شو کرے گا ٹھیک ہے اور اسی رسپانس کو پھر ہم الگ نام دیتے ہیں جس نے ہمارے ایمون سسٹم کو سٹیمولیٹ کیا ہے تو اس کو ہم نام دیتے ہیں انٹیجن کا انٹیجن کیا ہے اینی سبسٹانس ٹھیک ہے چاہے وہ جو بھی ہے جو بھی چیز ہے جو کیا کرتا ہے ہمارے ایمون سسٹم کو سٹیمولیٹ کرتا ہے کہ وہ کیا کرے ایمون رسپانس شو کرے کس اگینس دیٹ سبسٹانس اسی سبسٹانس کے اگینس جس کو ہم انٹیجن کہتے ہیں اس کے اگینس ہمارا ایمیون سسٹم کیا کرے ریسپانس شو کرے تو وہ سبسٹانس جو کہ ہمارا ایمیون سسٹم کو اسٹیمولیٹ کرتا ہے کہ وہ ریسپانس شو کرے اسی کے اگینس جس نے انٹری کیا ہے اسے ہم کہتے ہیں انٹیجن انٹیجن انکلوڈ ٹاکسین کیمیکلز بکٹیریا وائرسز اور اتر سبسٹانسز دیٹ کم فرام آوٹسائیڈ دا باری دیکھئے انٹیجن کیا ہے انٹیجن ہر وہ چیز ہے جو کہ ہمارے باری کا حصہ نہیں ہے پہلی بات انٹیجن ہر وہ چیز ہے جو کہ ہمارے باری کا حصہ نہیں ہے یہ کہاں سے آتا ہے کم فرام آوٹسائیڈ دا باری باہر سے آتا ہے اور وہ ہمارے ایمیون سسٹم کو اسٹیمولیٹ کرتا ہے دوسری بات یہ ان لئے باہر سے نہیں آسکتا باہر سے بھی آسکتا ہے ہمارے اپنے باڑی کے اندر بھی یہ ڈیولپ ہو سکتا ہے لائک اگر ہم بات کریں کینسر سیلز ٹھیک ہے تو وہ تو ہمارے باڑی کے اندر ڈیولپ ہو رہے اور وہ ہمارے ایمیون سسٹم کو سٹیمولیٹ کر رہے کہ وہ ریسپانس جو کرے تو یہ انٹیجن انٹرنل بھی ہو سکتا ہے ایکسٹرنل بھی ہو سکتا ہے لیکن اس کے لئے ضروری بات جو ہے وہ بات یہ کہ ہمارے ایمیون سسٹم کو سٹیمولیٹ کرے گا ہمارے ایمیون سسٹم کو ٹرگر کرے گا کہ وہ ریسپانس جو کرے اب ایسی بھی سبسٹانسے کو باہر سے ہمارے باڑی کے اندر چلے جاتے لیکن وہ ہمارے ایمیون سسٹم کو سٹیمولیٹ ہی نہیں کر سکتا جب وہ ہمارے ایمیون سسٹم کو سٹیمولیٹ نہیں کر سکتے تو ہم اس کو کہتے ہیں ہیپٹین کہتے ہیں ٹھیک ہے اس کو کیا کہتے ہیں ہیپٹین کہتے ہیں تو انٹیجن کے لئے ضروری کیا ہے انٹیجن کے لئے ضروری یہ ہے کہ وہ ہمارے ایمیون سسٹم کو سٹیمولیٹ کرے گا کہ ہمارا ایمیون سسٹم کیا کرے ریسپانس جو کرے اب یہ جو انٹیجن ہے ہمارے پاس ٹاکسین بھی ہو سکتی ہے ٹھیک ہے کیمیکل بھی ہو سکتا ہے بیکٹیریا بھی ہو سکتی ہے وائرس بھی ہو سکتی ہے ٹھیک ہے کوئی اور سبسٹانس بھی ہو سکتا ہے لیکن موسٹی جو ہوتا ہے یہ ہمارے باڈی کا حصہ نہیں ہوتا یہ ایکسٹرنل انوارمنٹ سے آتا ہے ہمارے باڈی کے اندر انٹری کرتا ہے دوسرا ترم جو ہم یوز کرتے ہیں وہ ہے انٹی باڈیز انٹی باڈیز کیا ہے ان انٹی باڈی ایز اپروٹین پروڈیوز بائی دا باڈیز ایمون سسٹم وین ایٹ ڈیٹیکٹس ہامپل سبسٹانسز کا انٹیجن انٹی باڈی کیا ہے انٹی باڈی یہ ہمارا ایمون سسٹم کا ریسپانس ہے دیکھیں کس کے اگینسٹ اس کے اگینسٹ جس نے ایمون سسٹم کو سٹیمولیٹ کیا تھا دیکھیں ایمون سسٹم کو کس نے سٹیمولیٹ کیا تھا انٹیجن نے سٹیمولیٹ کیا تھا تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ انٹیجن کے اگینسٹ ہمارا باڈی جو ریسپانس شو کرتا ہے اسی ریسپانس کو ہم کہتے ہیں انٹی باڈیز اور یہ انٹی بارڈیز کیا ہوتے ہیں اس اپروٹین یہ نیچر میں پروٹین ہوتا ہے کہاں سے پروڈیوز ہوتا ہے یہ ہمارا ایمیون سسٹم پروڈیوز کرتا ہے جب وہ ہامپل سبسٹانس کو کیا کرتا ہے دیٹیک کرتا ہے کیونکہ وہی ہامپل سبسٹانس ہے جسے ہم انٹیجن کہتے ہیں اور یہی انٹیجن ہے کہ وہ ہمارے ایمیون سسٹم کو سٹیمولیٹ کرتا ہے کہ آپ نے ریسپانس کرنا ہے اور وہ ریسپانس کیا ہوتا ہے انٹی بارڈیز ہوتی ہے تو انٹیجن انٹی بارڈیز دونوں میں کیا ہے انٹیجن ہر وہ سبسٹانس ہے کیونکہ ہمارے بارڈی کا حصہ نہیں ہے وہ باہر سے ہمارے بارڈی کے اندر چلا جاتا ہے ہمارے ایمیون سسٹم کو سٹیمولیٹ کرتا ہے کہ وہ ریسپانس شو کرے تو ہمارا ایمیون سسٹم جو ریسپانس شو کرتا ہے اسی انٹیجن کے اگینسٹ اسی ریسپانس قوم کہتے ہیں انٹی بارڈی ریزیسٹنس کی جس طرح ہم نے پہلے کلاسیفکیشن کی تھی کہ دو میں ہم کلاسیفائی کرتے ہیں ایک قوم نان سپیسیفک ریزیسٹنس کہتے ہیں دوسری قوم سپیسیفک ریزیسٹنس کہتے ہیں ٹھیک ہے تو اسی سپیسیفک اور نان سپیسیفک ریزیسٹنس کو ہم ریلیٹ کر رہے تھے ڈیپنس کے ساتھ اب وہی اسی بیس پہ ہم ڈیپنس بھی بنائیں گے نان سپیسیفک ڈیپنس اور سپیسیفک ڈیپنس تو نان سپیسیفک ڈیپنس ہمارا وہ ڈیپنس ہے جو ہمیں پروٹیکشن پروائیڈ کر رہے ہیں ہر ٹائپ کے مایکروب ہر ٹائپ کے انویڈر سے جبکہ سپیسیفک جو ہے وہ ہمیں پروٹیکشن پروائیڈ کرے گا only سپیسیفک کے against ٹھیک ہے جو نان سپیسیفک ڈیپنس میکنیزم ہے اس کو ہم اگر ہم لائننگ کی بات کریں ٹھیک ہے فرسٹ لائن سیکنڈ لائن ثرڈ لائن تو فرسٹ لائن آب ڈیپنس اور سیکنڈ لائن آب ڈیپنس جو ہے یہ ہمارے پاس نان سپیسیفک ڈیپنس میں آتے ہیں جبکہ ثرڈ لائن آب ڈیپنس جو ہے یہ ہمارے پاس سپیسیفک لائن آب ڈیپنس ہے اب فرسٹ لائن آب ڈیپنس میں ہمارے پاس موجود ہے skin میوکس میمبرین سیکریشن آب ڈیسکین میوکس میمبرین اس کو آسان طریقے سے یاد رکھنے کے لئے جو نیمونک ہے وہ ہے ایس ایم ایس اس پار سکین ایم پار میوکس میمبرین اس پار سیکریشن آب سکین میوکس میمبرین یہ ہمارا فرسٹ لائن آب ڈیپنس ہے یعنی سب سے پہلے اگر مائیکروب نے ہمارے باڈی کی اندر انٹری کرنا ہے تو وہ اسی لائن کو کراس کرے گا پہلے ہمارے سکین کو کراس کرے گا ٹھیک ہے یا میوکس میمبرین کو کراس کرے گا میوکس میمبرین وہ ہمارے باڑی کے جتنے بھی کیوٹیز ہیں ٹھیک ہے اور وہ سراؤنڈنگ انوارمنٹ کے ساتھ کنیکشن میں آ رہے ہیں تو اس کو ایک لائننگ ملی ہے ٹھیک ہے اس کو کیا ملی ہے ایک لائننگ ملی ہے اس کے اوپر ایک پردہ بنا ہے تو اس پردے کو کیا کہتے ہیں میوکس میمبرین کہتے ہیں تو مایکرو پہلے کیا کرے گا یا تو سکین کو کراس کرے گا یا میوکس میمبرین کو کراس کرے گا یا انہی ہی میوکس میمبرین یا سکین میں سے جو سیکریشن آتے ہیں انہی سیکریشن کو کراس کرے گا ٹھیک ہے پہلے انہی بیریئرز کا سامنا کرے گا اس لئے یہ ہمارے پاس فرسٹ پہنچہ 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 پہن ہے وہ ہوتے ہیں انفلیمیٹری ریسپانس تو اس کو آسانی سے یاد رکھنے کے لیے اب لوگوں نے نیمونک کو یاد رکھنا ہے پی آئی اے پی آئی اے ٹھیک ہے پی پار پیگو سائیٹوسز ہے آئی پار انفلیمیٹری ریسپانس ہے انفلمیشن ہے اے پار انٹی مایکروبیل پروٹین پیگو سائیٹوسز ہے ٹھیک ہے آگے ڈیٹیل کے ساتھ ہم اس کو ڈسکس کریں گے اس میں ہمارے باڑی کے اندر ہے وہ سیلز کیا کرتے ہیں جس مایکروب نے انٹری کی ہے تو وہ اسی مایکروب کو کھاتے ہیں کیا کرتے ہیں اسی مایکروب کو کھاتے ہیں تو جب ایک سپس اللہ کا دیکھتے ہیں تو جب ایک سپس کے سرے کو کھاتے ہیں تو اسے پی گو سائیٹوسز لیکن جب ایک سپس دوسری سپس ہیڈ درنکنerd کرتے ہی اگر سپس ب американ کے ساتھ دلوسے کا ہمی اللہ بتانک ہاں وہ mexس Amazon ہے ایک بعد دلد بادے کے اندر فی Wirksanے کے چیار دلک ٹھیک ہے وہ کیا کرتا ہے ہمیں مائکروب کے اگینسٹ پروٹیکشن پروائیڈ کرتے ہیں ایک ہمارا انفلیمیٹری ریسپانس ہوتا ہے کیونکہ ہمارے باڑی کا کیا ہے ہمارے باڑی کا ایک ڈیفینس ریسپانس ہے اسی مائکروب کے اگینسٹ جس نے ہمارے باڑی کے اندر انٹری کرنے کے بعد انفیکشن کاس کیا ہے تو اسی انفیکشن کے اگینسٹ ایک ریسپانس ہوتا ہے انفلیمیٹری ریسپانس ریسپانس کے پھر کچھ سائنز ہوتے ہیں جس میں ریڈنیس ہوتا ہے سویڈنگ ہوتی ہے ہیٹ ہوتا ہے پین ہوتا ہے ٹھیک ہے تو اس ریڈنیس ہیٹ پین سویڈنگ فیور یہ سارے بھی ہمارے پاس سیلز ہوتے ہیں ٹھیک ہے کیا ہوتے ہیں سیلز ہوتے ہیں اور وہ سیلز جو ہے وہ دو ٹائپ کے ہوتے ہیں ایک ہم کہتے ہیں بی سیلز اور دوسرا ہمارے پاس کیا ہے ٹی سیلز کیونکہ یہ جو بی سیلز ہے اور ٹی سیلز ہے یہ کون بناتا ہے یہ لیمپوسائیڈ بناتا ہے لیمپوسائیڈ کیا ہے لیمپوسائیڈ ہمارے ڈبلی او بی سی کا ایک ٹائپ ہے اچھا یہاں پہ ایک ضروری بات میں بتانے والا ہوں وہ ضروری بات یہ ہے کہ ڈبلی او بی سی کو ہم ڈیوائیڈ کرتے ہیں پانچ ٹائپ میں ٹھیک ہے ڈبلی او بی سی کے کتنے ٹائپس ہیں پانچ اب ان پانچ جو ٹائپس ہیں اس میں ہمارے پاس ہیں نیوٹروپل، اسینوپل، بیسوپل، مانوسائیڈ اور لیمپوسائیڈ ان دونوں یہ جو پانچ ٹائپ ہیں ہمارے پاس اس کو ہم دو کٹیگریز میں ڈیوائیڈ کرتے ہیں ایک کو ہم کہتے ہیں گرینیلو سائٹ دوسرے کو ہم کہتے ہیں اے گرینیلو سائٹ جو گرینیلو سائٹ ہے اس کے اندر کچھ گرینیولز موجود ہوتے ہیں جبکہ جو اے گرینیلو سائٹ ہے اس کے اندر گرینیولز موجود نہیں ہوتے ہیں آپ جو گرینیلوسائٹ ہے اس کے لئے نیمونک ہے N, E, B نیب نیب کو تو آپ سب لوگ جانتے ہیں یعنی N پار نیوٹروپل E پار اسینوپل B پار ویسوپل یہ تین جو ہے یہ گرینیلوسائٹ ہے جبکہ جو A گرینیلوسائٹ ہے اس میں ہمارے پاس آتا ہے مانوسائٹ اور لیمپوسائٹ اب یہاں پہ میں ایک بات بتانے والا ہو تو وہ بات آپ لوگوں نے یاد رکھنی ہے کہ اگرینیلوسائٹ جتنے بھی ہے یعنی نیوٹروپل ایسینوپل بیسوپل ٹھیک ہے اگرینیلوسائٹ میں مانوسائٹ یہ چھار ٹائپ کے جو WBCs ہے یہ نان سپسیپک ڈیپنس پروائیڈ کرتے ہیں ٹھیک ہے کیا کرتے ہیں نان سپسیپک ڈیپنس پروائیڈ کرتے ہیں سیکنڈ لائن اپ ڈیپنس پروائیڈ کرتے ہیں ٹھیک ہے جبکہ جو لیمپوسائٹ ہے یہ بھی WBC ہے اگرینیلوسائٹ ہے ٹھیک ہے یہ ہمیں سپسیپک ڈیپنس پروائیڈ کرتا ہے یعنی تھرن لائن اپ ڈیپنس ہمیں پروائیڈ کرتا ہے اور اس میں دو ٹائپ کے سل بنتے ہیں لیمپوسائٹ کے بیلیمپوسائٹ این ٹیلیمپوسائٹ ٹھیک ہے جو بیلیمپوسائٹ ہے یہ الگ ٹائپ کی ایمیونٹی بناتے ہیں ٹیلیمپوسائٹ جو ہے یہ الگ ٹائپ کی ایمیونٹی بناتے ہیں ٹھیک ہے بیلیمپوسائٹ جو ہے یہ ہمارے پاس ہیمورل ایمیونٹی بناتے ہیں ٹی جو ہے یہ سل میڈییٹڈ ایمیونٹی بناتے ہیں اب یہ جو بی ٹائپ ہیں ٹھیک ہے یہ کیا کرتے ہیں یہ انٹی بارڈیز پروڈیوس کرتے ہیں جب بیس ٹائپ کے سلز کا ایکسپوزر ہوتا ہے انٹیجن کے ساتھ تو یہ دو ٹائپ کے سلز میں ڈیوائیڈ ہو جاتا ہے ایک ہم کہتے ہیں میموری سل دوسرا ہمارے پاس ہوتا ہے پلازما سل جو میموری سل ہے وہ میموری رکھتے ہیں اسی انٹیجن کا اسی انٹیجن کا ریکارڈ رکھتے ہیں اسی انٹیجن کا ایمیج رکھتے ہیں ٹھیک ہے جبکہ جو پلازما سلز ہے وہ اسی انٹیجن کے اگینسٹ انٹی بارڈیز بنا دیتے ہیں ٹھیک ہے اور جو دوسرا ٹائپ ہے ہمارے پاس تو اٹھی ہے تو ٹی لیمپو سائٹ وہ ڈارک ایکشن شو کرتے ٹھیک ہے اس کے بھی پھر اپنے ٹائپس ہوتے ہیں لیکن لائک ہیلپر ٹی سلز ہوتے ہیں سائٹو ٹاکسی ٹی سلز ہوتے ہیں تو ہیلپر ٹی سلز ایک طرح سے ہیلپ روائیڈ کرتے ہیں سائٹو ٹاکسی ٹی سلز جو ہے وہ ڈارک انوار ہوتے ہیں ایکشن شو کرتے ہیں اب ہم ہر ایک لائن اپ ڈیفنس کو ڈیٹیل کے ساتھ ڈسکس کریں گے لیکن اس سے پہلے ایک ریکال دیتے ہیں ایک سمری دیتے ہیں آپ لوگوں کے لیے کہ ہمارے پاس ڈیفنس کتنے ہوتے ہیں تھی لائن اپ ڈیفنس ہوتے ٹھیک ہے فسٹ ڈیفنس سکرڈ لائن اپ ڈیفنس ایک تر لائن اپ ڈیفنس اچھا جی فسٹ ڈیفنس میں کون کون سے سٹرکچر یا کون کون سے یہ ہمارے پاس ہوتے تو اس کے لئے ہم نے نیمونک بنا دیا تھا اس ایم ایس ایس ایم ایس یعنی سکن میوکس میبرین اینڈ سکن اینڈ میوکس میبرین سے جو سیکریشن آتے ہیں وہ ٹھیک ہے پھر ہمارے فاس جو سیکنڈ لائن اپ ڈیفنس تھا تو سیکنڈ لائن اپ ڈیفنس کے لئے ہم نے نیمونک بنا دیا تھا پی آئے یعنی پیگو سائٹ آنسز آئی پار انفلمیٹری ریسپونس اینڈ اپار انٹی مائکروبیل سبسٹانسز یا انٹی مائکروبیل پروٹین ٹھیک ہے اور جو تر لائن اپ ڈیفنس ہے تر لائن اپ ڈیفنس میں ہمارے پاس آتا ہے لیمپو سائٹس ٹھیک ہے پھر یہ لیمپو سائٹ دو طرح کے تھے ٹی لیمپو سائٹ اینڈ بی لیمپو سائٹ تو جو بی لیمپو سائٹ تھے وہ کیا بنا رہے تھے انٹی بارڈیس بنا رہے تھے ٹھیک ہے اب اگر ہم کلاسیفیکشن کرے اندہ بیشز آپ سپسیفیک اینڈ نانسپیسیپک تو فرسٹ لائن اینڈ سیکنڈ لائن یہ ہمارے پاس نانسپیسیفک ڈیفنس میکنیزم ہے ٹھیک ہے جبکہ تر لائن جو ہے یہ ہمارے پاس سپسیپک لائن اپ ڈیفنس ہے اب ہم آتے ہیں فرسٹ لائن اپ ڈیفنس کی طرف تو فرسٹ لائن اپ ڈیفنس میں ہمارے پاس کون تھا سکین تھا میوکس میمبرین تھا اور ان دونوں سے جو سکریشن آ رہے تھے وہ اب یہ فرسٹ لائن اپ ڈیفنس ہے ہم اس کو پردر ڈیوائیڈ کرتے ہیں تین میں یعنی ہمارے پاس پیزیکل بھی ہو سکتا ہے کیمیکل بھی ہو سکتا ہے اور بائیولاجیکل بھی ہو سکتا ہے پیزیکل کا مطلب یہ ہے کہ اب یہ لائن اپ ڈیفنس جو ہے اس کا کوئی سٹرکچر ہوگا یہ لائن اپ ڈیفنس جو ہے اس کا کوئی سٹرکچر ہوگا اس سٹرکچر کو ہم اب ضرور کر سکتے ہیں ہم دیکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے تو پیسیکل میں ہمارے پاس کیا ہوتا ہے سکین آتا ہے نیزل ہیر آئی لیشز اینڈ آئی لیڈز میوکس میمبرین میوکوسیلیاری کلیارنس یورینیشن اب یہ جتنے بھی سٹرکچر میں نے بتا دیئے ان سب کا ایک ہمارے پاس پیسیکل اپئرنس ہوتا ہے ہم اس کو دیکھ سکتے ہیں اس کا ایک سٹرکچر ہوتا ہے اس لئے اس کو رکھا گیا ہے کس میں پیسیکل بیریئر میں ٹھیک ہے کس میں رکھا گیا ہے پیسیکل بیریئر میں اب دوسرا جو ہمارا پاس ٹائپ ہے وہ ہے کیمیکل کا کیمیکل کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو نیچرز کے ہوتے ہیں یہ کیمیکلز ہوتے ہیں ایک طرح سے یہ ہمارے پاس کیا ہوتے ہیں کیمیکلز ہوتے ہیں یہ نہیں ہے کہ پیسیکل کا کوئی سٹرکچر ہے تو کیمیکل کا سٹرکچر نہیں ہوتا کیمیکل کا بھی سٹرکچر ہوگا لیکن ان کا جو نیچرز ہوتا ہے وہ رییکٹیو ہوتا ہے اس میں رییکشنز ٹائپ کی نیچرز ہوتے ہیں ٹھیک ہے کیمیکلز ہوتے ہیں اس لئے ہمارے پاس اس کو کیمیکل لائن اپ ڈیفنس یا کیمیکل فرسٹ لائن اپ ڈیفنس میں ہمارا رکھتے ہیں لائک اگر ہم بات کرے پی ایچ کی ٹھیک ہے سپیشلی ہم بات کرے سکن کی پی ایچ کی تو سکن کا پی ایچ ہمارے پاس کتنا ہے پائپ پوائنٹ پائپ ہے ٹھیک ہے یعنی ایسیڈک پی ایچ ہے یا ہم گیسٹرک ایسیڈ کی بات کریں ہمارے سٹمک کی بات کریں تو وہاں پہ بھی پی ایچ کیا ہے ایسیڈک ہے ون سے لے کر تری تک ہے کہ ہم میں جائے نا کی بات کر رہے جہاں پہ سکریشن ہوتی ہے ٹھیک ہے تو سکریشن پی اچھ کو کتنا بنا دی تھے پور پوائنٹ فور تک وہ بھی اسے ڈیک ہے اب لو پی اچھ جب ہوگا تو ہمارے پاس اسیڈٹی بڑھے گی تو جب اسیڈٹی بڑھے گی مایکروپ پھر وہاں پہ سٹے نہیں کر سکتے کیونکہ ہم نے پہلے والی یونٹ میں پڑھاتا جب ہم کلاسیفکیشن کر رہے تھے تو ہم نے کہا تھا کہ کچھ ہمارے پاس مایکروپ ہوتے کیونکہ اسیڈک انوارمنٹ کو کیا کرتے پیور کرتے کچھ ہمارے پاس بیسک انوارمنٹ کو فیور کرتے لیکن موسٹی جو مایکروپ ہے وہ نیوٹرل انوارمنٹ پہ جو ہے سٹے کرنا پسند کرتے ہیں ٹھیک ہے اب اگر انوارمنٹ اسیڈک ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ موسٹی تو ہمارے پاس مایکروپ کون سے انوارمنٹ پہ کون سے پی اچ پہ رہنا پسند کرتے ہیں موسٹی تو ہمارے پاس نیوٹرل پی ایچ پر رہنا پسند کرتے ہیں اب ایسی ڈیک انوارمنٹ کی وجہ سے ان کا جو ہے انہی ایریاز میں سٹیک کرنا وہ مشکل ہو جاتا ہے کچھ ہمارے پاس انٹی مائکروبیلز مالیکیوڈز ہوتے ہیں ٹھیک ہے لائک آئی جی اے کی اگر ہم بات کریں ٹھیک ہے اب یہاں پہ ایک پسٹن موسٹی جو ہے وہ آرائز ہوتا ہے ڈیولم ہوتا ہے کہ صرف ہمارے پاس جو تر لائن اپ ڈیفنس ہے ٹھیک ہے وہ تو سپیسپک ہے اور اسی تر لائن اپ ڈیفنس میں ہمارے پاس انٹی بارڈیز بنتے ہیں پانچ ٹائپ کی انٹی بارڈیز ہے جس کے لئے ہم نیمونک بناتے ہیں جی اے ایم ای ڈی گیم ڈی ٹھیک ہے یعنی آئی جی جی آئی جی اے آئی جی ایم آئی جی ای آئی جی ڈی ٹھیک ہے اب جو انٹی بارڈیز ہے جو تو ہمارے پاس سپیسپک دیفنس میگنزم کا حصہ ہے پرسٹ لائن اپ دیفنس تو نن سپیسپک ہے اور یہاں پہ آئی جی اے لکھا ہے آئی جی اے تو انٹی بارڈیز ہے یہ تو سپیسپک میں ہونا چاہیے نن سپیسپک میں یہ کس طرح سے لکھا گیا ہے تو یہاں پہ میں آپ لوگ کا یہ کنسپٹ کلیر کروں کہ ہمارے پاس جو آئی جی اے انٹی بارڈیز ہے اس کے دو ٹائپس ہوتے ہیں آگے سلائیڈ میں آئے گا بھی اس کے دو ٹائپس ہوتے ہیں ایک کو ہم کہتے ہیں سیکریٹری آئی جی اے دوسرے کو ہم کہتے ہیں سیرم آئی جی اے جو سیکریٹری آئی جی اے ہے یہ موسٹی ہمارا جو میوکوسل سیکریشن ہوتا ہے لائک ہمارے ٹیئرز ہو گئے ٹھیک ہے ہمارا سلائیوہ ہو گیا صحیح ہے تو اس طرح کی سیکریشن میں یہ پریزنٹ ہوتا ہے جبکہ سیرم جو آئی جی اے ہے یہ ہمارے سیرم میں پریزنٹ ہوتا ہے دونوں میں ایک اور میجر ڈیفرنس یہ ہے کہ آئی جی اے جو سیکریٹری ہے یہ ڈائی میرک ہوتا ہے ٹیک ہے آئی جی اے جو سیرم والا ہے وہ مانومیرک ہوتا ہے اب ڈائی میرک مانومیرک کا کیا مطلب ہے تو ڈائی میرک کا مطلب یہ ہے کہ اس کے ساتھ ہمارے پاس جو برانچز ہے جو چینز بنے ہیں وہ ڈائی ہے دو ہے ٹیک ہے تو دو ہونے کی وجہ سے اگر ہم انٹی بارڈیز کی سٹرکچر کی بات کرے تو وائی ٹائپ کے ہیں یعنی دو ڈبل وائی ٹائپ ہے تو اس کے ساتھ چار ہمارے پاس انٹیجن اٹیج ہو سکتے مانومیرک کا مطلب یہ ہے کہ ایک وائی سٹرکچر ہے تو وائی سٹرکچر ایک ہونے کی وجہ سے انٹیجن سے وہ اٹیج ہو سکتے ٹیک ہے تو ان دونوں میں ڈیفرنس یہ ہے اب یہاں پہ جو آئی جی اے دیا گیا ہے تو یہ کونسا ہے یہ ہمارے پاس سیکریٹری آئی جی اے ہے اور سیکریٹری آئی جی اے کی میں نے آپ لوگ کو بات کی کہ یہ ہمارے پاس میوکوسل سیکریشن میں ہوتا ہے تو یہاں پہ جو آئی جی اے ہے ٹیک ہے اس میں کنفیوز نہیں ہونا ہے یہ ہمارے پاس سیکریٹری آئی جی اے ہے اور سیکریٹری آئی جی اے ہمارے پاس فرسٹ لائن آب ڈیپنس یعنی نان سپیسیپک ڈیپنس باناتا ہے سیبم کہاں سے آتا ہے سیویشیس گلینڈ سے آتا ہے یہ بھی ایکسکریشن ہے اس کے اندر جو ہے کیمیکلز موجود ہوتے ہیں انذا Google موجود ہوتے ہیں انٹی مائکروبیل سبسٹانسز موجود ہوتے ہیں جو کئے مائکروب کے اگنسٹ ایکشن شو کرتے ہیں میوکس جو کہ ہمارے میوکس میمبرین سے آتا ہے لائسوزائم ہو گیا لیکٹو پرکسیڈیز ہو گیا بیٹہ ڈیپینسینز پیپسینز یہ سارے ہمارے پاس وہ سبسٹانسز ہے انٹی مائکروبیل سبسٹانسز ہے کیونکہ کیا کرتے ہیں مائکروب کے اگنسٹ اپنا ایکشن شو کرتے ہیں اور ہمیں ان سے پروٹیکشن پروائیڈ کرتے ہیں لائسوزائم جو ہے یہ ہمارے جو زیادہ تر موکوسل سیکریشن تھے ان میں موجود ہوتا ہے لائک ٹیرز ہو گیا صلائوہ ہو گیا موکس ہو گیا ٹیک ہے ان کا ایک اہم رول ہوتا ہے ہمارے اینیٹ ایمیونٹی میں کیونکہ ہمیں پروائیڈ کرتا ہے پروٹیکشن کس کے اگنسٹ مائیکروب کے اگنسٹ اگر ہم بات کریں لیکٹو پر اکسیڈیز کی ٹھیک ہے تو لیکٹو پر اکسیڈیز جو ہی ہمارے سلیوہ کے اندر موجود ہوتا ہے سلیوہ کے اندر موجود ہونے کی وجہ سے یہ مائیکروب کے اگنسٹ پروٹیکشن پروائٹ کرتا ہے اور مائیکروب کے اگنسٹ پروٹیکشن کی وجہ سے یہ ہمارا جو اورل انوارمنٹ ہے اسی اورل انوارمنٹ کو کیا کرتا ہے ہیل دے رکھتا ہے اگر ہم بات کریں بیٹا ڈیفنسن کی تو بیٹا ڈیفنسن یہ بھی کیا ہے پروٹین ہے سمال پروٹین ہے انہی پروٹینز میں یہ ایبیلٹی ہے کہ جو بھی مایکروب انٹری کرتا ہے تو یہ انہی مایکروب کے اندر چلا جاتا ہے انہی مایکروب کے سل میمبرین کے اندر انٹری کر دیتا ہے ان میں پورز بنا دیتا ہے اور جب مایکروب کے سل میں پورز بنتے ہیں ظاہری بات ہے ان کا سٹرکچر ہی دسٹرائے ہو جاتا ہے اور اس مائکروب کی ڈیتھ ہو جاتی ہے جو پپسین ہے تو پپسین ہمارے سٹمک میں موجود ہوتا ہے ان یہ اسڈک انوارمنٹ بنا دیتا ہے کیا کرتے ہیں اسڈک انوارمنٹ بنا دیتا ہے اور ہم نے پہلے بات کی کہ جب انوارمنٹ اسڈک ہوگا تو انوارمنٹ اسڈک ہونک کی وجہ سے زیادہ تر مائکروب جو ہوتے ہیں وہ تو نیوٹرل انوارمنٹ پہ یا نیوٹرل پی ایج پہ جو اسٹیک کرنا پسند کرتے تو ان کے لئے اس طرح کے ایریاز میں رہنا پھر مشکل ہو جاتا ہے اور رہنا جب مشکل ہو جاتا ہے تو ظاہر بات ہے پھر مائکروب اسی ایریاز میں سٹے نہیں کر سکتا تیسرا ہمارے پاس جو فرسٹ لائن میں بیریئر بنتا ہے ٹھیک ہے وہ ہیں بائیولوجیکل کا بائیولوجیکل کا مطلب یہ ہے کہ کچھ مائکروبز ہوتے ہیں ہمارے باڑی میں ہمارے باڑی میں کچھ مائکروبز ہوتے ہیں جو کہ ہمیں پروٹیکشن پروائیڈ کرتے ہیں اور اس کو ہم کہتے ہیں مائکرو بائی اوم یعنی نارمل فلورا تو نارمل فلورا کیا کرتا ہے نارمل فلورا ہمیں باہر انوارمنٹ سے آنے والے جو ہامپل مائکروبز ہوتے ہیں ان کے اگینسٹ پروٹیکشن پروائیڈ کرتے ہیں تو پرسٹ لائن اپ ڈیفنس ہمارے پاس فیزیکل بھی ہو سکتا ہے کیمیکل بھی ہو سکتا ہے بائیولاجکل بھی ہو سکتا ہے تو زیادہ رٹا لگانے کی ضرورت نہیں ہے آسان بناتے ہیں اس کو ٹھیک ہے اس کے لئے نیمونک ہے پی سی بھی پاکستان کرکٹ بورڈ بی پار فیزیکل سی پار کیمیکل بی پار بائیولاجکل ٹھیک ہے اچھا جی اب ہم چلتے ہیں سکنڈ لائن اپ ڈیفنس کی طرف سکنڈ لائن اپ ڈیفنس کی طرف آگے بڑھنے سے پہلے ایک ریویجن دیتے ہیں اس کے لئے ہم نے ایک نیمونک بنا دیا تھا پی آئی اے یعنی پیگو سائٹوسز اس کے بعد انٹی میٹری ریسپانس انٹی مایکروبیل پروٹین اب اس سے پہلے ہمارا جو ڈیفنس سسٹم تھا اسی ڈیفنس سسٹم کے اندر کوئی سلکی انوالمنٹ نہیں ہے اب ہمارا جو سیکنڈ لائن اپ ڈیفنس ہے یہاں پہ ہمارا سیلولر ریسپانس شو ہو جاتا ہے یہاں پہ ہمارا سیلولر ریسپانس جو ہے وہ شروع ہو جاتا ہے اسی سیلولر ریسپانس کے ساتھ ہمارے کچھ پروٹینز بھی ہوتے ہیں جو کہ ہمیں کیا کرتے ہیں پروٹیکشن پروائیٹ کرتے ہیں مایکروبز کے اگینسٹ ہم سیکنڈ لائن اپ ڈیفنس کو ڈیوائیٹ کرتے ہیں تین کٹیگریز میں ایک ہمارا پاس ہوتا ہے سیلولر ریسپانس دوسرے ہمارے پاس پروٹینز ہوتے ہیں تیسرے ہمارے پاس ہے ادر ریسپانس ہے یعنی انپلیمیشن کی بات کرتے ہیں انپلیمیٹری ریسپانس ہے جب ہم سیلز کی طرف جاتے ہیں تو اس میں ہمارے باڈی کے وہ سیلز جو کہ ہمیں پروٹیکشن پروائیٹ کرتے ہیں وہ انوار ہوتے ہیں اور وہ سیلز کون سے ہوتے ہیں وہ ہمارے ویو بی سیز ہوتے ہیں جس کو ہم لیو کو سائیڈ بھی کہتے ہیں ویو بی سیز بھی ہوتے ہیں جس کو ہم لیو کو سائیڈ بھی کہتے ہیں اس طرح ہم نے پہلے کلاسیفیکیشن کی کہ وو بی سیز ہمارے پاس پانچ ٹائپ کے ہوتے ہیں ہم ان کو دو کٹیگریز میں ڈیوائیڈ کرتے ہیں ایک ہمارے پاس گرینیلو سائٹ کی کٹیگری ہے دوسرا اگرینیلو سائٹ ہے گرینیلو سائٹ کے لئے ہم نے نیمونک بنا دیا تھا این ای بی نیب کا یعنی نیوٹرو پلز ایسینو پلز اور بیسو پلز یہ ہمارے پاس گرینیلو سائٹ ہے جبکہ مانو سائٹ این لیمپو سائٹ یہ ہمارے پاس کیا ہے ای گرینیلو سائٹ ہے پھر ہم نے یہ بھی بات کی کہ جتنے بھی گرینیلو سائٹ ہے تری ٹائپ سے ہمارے پاس وہ تینوں سیکنڈ لائن اپ ڈیفنس بناتے ہیں جبکہ ای گرینیلو سائٹ ہمارے پاس دو تھے تو اس میں جو مانو سائٹ ہے وہ بھی سیکنڈ لائن اپ ڈیفنس بناتا ہے جبکہ جو لیمپو سائٹ ہے وہ تر لائن اپ ڈیفنس بناتے ہیں اب امسی کیوز آتے ہیں اکثر کہ جو سب سے لارجسٹ ڈبلی او بی سی ہے یا سب سے لارجسٹ ٹائپ آپ لیوکو سائٹ وہ کون سا ہے تو مانو سائٹ ہمارے پاس سب سے لارجسٹ ڈبلی او بی سی ہے ٹھیک ہے جبکہ سب سے سمالیس ٹائپ آپ ڈبلی او بی سی جو ہے وہ لیمپو سائٹ ہوتا ہے جو کہ ہمارا تر لائن اپ ڈیپینز بناتا ہے اب امسی کیوز تو اور بھی آتے ہیں کہ سب سے زیادہ پائے جانے والا ڈبلی او بی سی وہ کون سا ہوتا ہے تو سب سے زیادہ پائے جانے والا جو ڈبلی او بی سی ہوتا ہے وہ ہمارے پاس نیوٹروپل ہوتا ہے اور ایک اور امسی کیوز بھی بنتا ہے کہ سب سے کم پائے جانے والا ڈبلی او بی سی کون سا ہوتا ہے تو ہمارے پاس بیسوپل ہوتا ہے اب ہم پہلے جو سیلولر ریسپانس ہے سیکنڈ لائن اپ ڈیپینز کا وہ ڈسکس کرتے ہیں تو سیللر ریسپانس میں ہمارے پاس آتے ہیں مانوسائٹ اینڈ میکرو پیجز اب مانوسائٹ کیا ہے مانوسائٹ ہمارے پاس وو بی سی ہے کون سے نیچر کا ایگرینیلوسائٹ نیچر کا ٹھیک ہے اب ایگرینیلوسائٹ نیچر کا ہے تو اس کے ساتھ ہم نے ایک اور بات بھی ڈیٹیل کے ساتھ ڈسکس کی کہ یہ ہمارے پاس سب سے لارجس ٹائپ اب وو بی سی ہے اب میکرو پیجز کیا ہے مانوسائٹ جب ہمارے بلڈ میں ہوتے ہیں تو ہم اس کو مانوسائٹ کہتے ہیں سوری وو بی سیز کا یہ ٹائپ جب ہمارے بلڈ میں ہوتا ہے تو ہم اس کو مانوسائٹ کہتے ہیں لیکن جب یہ ہمارے سرکولیش جب یہ ہمارے ٹیشوز میں چل جاتے ہیں ٹارگٹ ایریاز پہ چل جاتے ہیں ٹیشوز میں چل جاتے ہیں تو پھر ہم اس کو میکرو پیجز کہتے ہیں کیونکہ یہ میکرو پیجز پھر اسی ایریا میں پیگو سائٹوسس کا کام کرتے ہیں ویپی موجود جو ماکروب ہوتا ہے اس کو سراؤنڈ کر دیتے ہیں اس کو انگلپ کر دیتے ہیں انگلپ کرنے کے بعد اس کے ڈسٹرکشن کر دیتے ہیں ٹھیک ہے تو پیگو سائٹوسس کا کام کرتے ہیں ٹیشو کی ایریاز پہ تو پھر ٹیشو کی ایریاز پہ ہم مانوسائٹ کو میکرو پیجز کہتے ہیں دوسرا ہمارے پاس ہے نیوٹروپل نیوٹروپل کیا ہے وی سی ہے کونسے ٹائپ کا ہے گرینیلوسائٹ ہے ٹھیک ہے کونسا لائن اپ ڈیپنز بناتا ہے سیکنڈ لائن اپ ڈیپنز بناتا ہے اب یہاں پہ میں ایک ایم سی کیوز بتانے والا ہوں ٹھیک ہے نیوٹروپل اینڈ میکرو پیجز نیوٹروپل اینڈ میکرو پیجز یہ ہمارے باڑی کا فرسٹ لائن اپ سیلولر ڈیپنز شو کرتے ہیں یہاں پہ کنفیوز نہیں ہونا ہے میں نے فرسٹ لائن کی بات کی لیکن فرسٹ لائن کے ساتھ میں نے ایک ورلڈ ایٹ کیا وہ تھا سیلولر یعنی فرسٹ لائن اپ سیلولر ڈیپنز کے اگر بات کرتے ہیں تو یہ شو کرتے ہیں کیونکہ پہلے والا جو فرسٹ لائن اپ ڈیپنز تھا سکنٹا میوکس ممبرین تھا وہاں پہ تو سیلز نہیں تھے سیلز کی انوارمنٹ تو یہاں پہ ہوتی ہے تو اس لیے اگر ایم سی کیوز آتا ہے کہ فرسٹ لائن اپ سیلولر ڈیپنز وہ کون شو کرتا ہے تو وہ نیوٹروفیلز شو کرتے ہیں اور میکروپیجز شو کرتے ہیں کیونکہ جب بھی میکروپ کے ساتھ ایکسپوجر ہونا ہے تو سب سے پہلے اگر ہم سیلولر کی بات کریں تو سیلولر ریسپانس سب سے پہلے نیوٹروفیلز شو کرتے ہیں نیوٹروفیلز کیا کرتے ہیں وہی پہ کچھ انزائم ریلیز کر دیتے ہیں وہ انزائم مائکروب کو کل کر دیتے ہیں لیکن ساتھ میں نیوٹروفیلز باقی ہمارے ڈیفنس سسٹم کے جو سل سے ان کو بھی اٹریک کر دیتا ہے ان کو بھی اکٹیویٹ کر دیتا ہے کہ میں نے یہاں پہ مائکروب کو جو ہے گیر کر کے رکھا ہے آپ لوگ بھی آ جائے اور میرا ہیلپ کریں دوسرا ہمارے پاس ہے ڈینڈریٹک سلز جو ڈینڈریٹک سلز ہے یہ انٹیجن پریزنٹنگ سلز ہوتے ہیں جس طرح میکروپیجز انٹیجن پریزنٹنگ کے طور پر کام کرتے ہیں یہ جو ڈینڈریٹک سلز ہے یہ بھی انٹیجن پریزنٹنگ سلز ہوتے ہیں یہ کیا کر دیتے ہیں کہ مائکروبز جس نے انٹری کیے جس انٹیجن نے انٹری کیے تو وہ اس کو گیر کر رکھتے ہیں گیر کر رکھنے کے بعد یہ کچھ مارکرز شو کر دیتے ہیں جس کو ایڈنٹیپائی کرتے ہیں ہمارے باقی جو ڈیفنس سلز ہیں وہ اس کو ایڈنٹیپائی کر دیتے ہیں اور اسے ایریا میں چلے جاتے ہیں اس کے ساتھ ملکے کیا کر دیتے ہیں مائکروپ کو ختم کر دیتے ہیں یعنی یہ مائکروپ کو باقی ڈیفنس سلز کے لئے ایڈنٹیپائی کر دیتا ہے اس کو بتا دیتا ہے کہ یہاں پر مائکروپ موجود ہے اس لئے ہمارے پاس یہ کیا ہے انٹیجن پریزنٹنگ سلز ہے نیکسٹ ہمارے پاس ہے نیچرل کیلر سلز یہاں پہ ایک بات میں پہلے سے بتانے والا ہوں کہ جو نیچرل کیلر سیلز ہے یہ نیچرل کیلر سیلز ہمارے لیمپوسائٹ سے بنتے ہیں اب لیمپوسائٹ تو تر لائن اپ ڈیفنس ہے یہاں پہ تو سیکنڈ لائن اپ ڈیفنس ہے ہمارے پاس نیچرل کیلر سیلز وہ ہمارے پاس تر لائن اپ ڈیفنس ہے لیکن اگر ہم بات کریں ریزیسٹنس کی تو نان سپیسپک ریزیسٹنس کون شو کرے گا نیچرل کیلر سلز شو کرے گا وہ اسے کچھ سیلز بنتے ہیں ہمارے لیمپورسائیٹ سے جس کو ہم کہتے ہیں نیچرل کیلر سیلز اب یہ نیچرل کیلر سیلز ہمارے باڑی کے اندر سر ویلنس کرتے ہیں یہ ایک کیمرے کے طرح ہوتے ہیں وہ ہمارے پورے باڑی کے اندر سرکولیٹ کر کے پیٹرولنگ کرتے ہیں آئیڈنٹیپائی کرتے ہیں کہ کونسی ایریاز میں ہمارے باڑی کے اندر سیلز جو ہے ہمارے باڑی کے اندر ابنرمیلٹیز جو ہے وہ موجود ہے سپیشلی جو کینسر سیلز ہی ان کے اگینسٹ پیچھا کر کے رہتے ہیں ٹھیک ہے یا جس جو سیلز وائرل کے ساتھ انفیکٹڈ ہے تو اس کے اگینسٹ یہ سرویلنس کرتے رہتے ہیں اور جا پہ بھی ایڈنٹیپائی کرتے ہیں تو انہی سیلز کے اوپر چاہے وہ کینسر سیلز ہے یا وہ سیلز وائرل کے وائرس کے ساتھ انفیکٹڈ ہے تو ان کے اوپر ایک مارکرز ہوتے ہیں وہ مارکرز کیا کرتے ہیں انہی نیچرل سیلز کو ایک طرح سے ایڈنٹیپیکیشن شو کرتے ہیں تو نیچرل کیلر سیلز پھر ان پر اٹیک کر کے ان کو خاتم کر دیتے ہیں یہ بھی ہمارے ڈیفینس سسٹم کا حصہ ہے جب یہ سٹیمولیٹ ہو جاتے ہیں تو ان سے کچھ کیمیکل میڈییٹرز ریلیز ہوتے ہیں لائک ہسٹیمین ان سے ریلیز ہوتا ہے ہپرین ان سے ریلیز ہوتا ہے ان سے ریلیز ہوتا ہے جب وہ ریلیز ہوتے ہیں تو ہمارے باڈی کے اندر ایک ریسپانس شو کرتے ہیں ایک انفلیمیٹری ریسپانس شو کرتے ہیں تو اس پھر اسی انفلیمیٹری ریسپانس کے کچھ کارڈینل سائنس ہوتے ہیں لائک اس ایریا میں سفیلنگ ڈیولپ ہو جاتی ہے وہاں پہ پین ڈیولپ ہو جاتا ہے وہاں پہ ریڈنس ڈیولپ ہو جاتا ہے وہاں پہ فیور یا ہیٹ جو ہے اس کی پروٹیکشن ہو جاتی ہے کہ ہمارے پاس ہمارے دیفنس سسٹم کے سیلز تھے جو کہ انوال تھے کیا کر رہے تھے ہمیں پروٹیکشن پروائیڈ کر رہے تھے اب سیکرنڈ لائن اپ ڈیفنس میں ہمارے پاس کچھ پروٹینز بھی ہوتے ہیں انہی پروٹینز کا کام بھی ہوتا ہے کہ ہمیں مایکروب سے کیا کرے پروٹیکشن پروائیڈ کرے اس میں ایک ہے انٹرپیران انٹرپیران کیا ہے انٹرپیران یہ پروٹین ہے ٹھیک ہے کیا ہے پروٹین ہے یہ پروٹین کہاں پہ موجود ہوتا ہے یہ پروٹین ہمارے باڑی کے اندر موجود ہوتا ہے اور وہ سلز جو کہ وائرس کے ساتھ انپیکٹڈ ہے وائرس کی وجہ سے انپیکٹڈ ہے تو انہی سلز کے اندر یہ چلا جاتا ہے پہلے تو اسی سلز کے اندر وائرس کی ریپلیکیشن کو بھن کر دیتا ہے تاکہ وائرس کی ریپلیکیشن نہ ہو اور ساتھ میں وہ سلز جو سراؤنڈنگ میں موجود ہے لیکن ابھی وائرس نے ان پر اٹیک نہیں کیا ہے وہ سیپ ہے تو انہی سیلز کو بچا کے رکھتا ہے یہ کس کا کام ہے ہی انٹرپیران کا کام ہے اج اس کے بعد دے انٹی مائکروبیل پپٹائیڈ تو انٹی مائکروبیل پپٹائیڈ جو ہے یہ بھی ہمارے پاس کیا ہے پپٹائیڈ ہے پروٹین ہے یہ ہمارے باڈی کو ہیلپ پروائیڈ کرتا ہے کس چیز کیا گیا تاکہ ہمارے باڈی کے اندر جو مائکروب موجود ہے اس کو ہمارے باڈی سے نکال دے نیکسٹ ہمارے پاس ہے آئیرن بائنڈنگ پروٹین تو آئیرن بائنڈنگ جو پروٹین ہے یہ ہمارے ایمیون سسٹم کو ریگولیٹ کرنے کی کوشش کرتا ہے یہ ہمارے ایمیون سسٹم کے فنکشن کو ریگولیٹ کر کے رکھتا ہے اور لاسٹ جو ہے کمپلیمنٹ سسٹم ہے تو کمپلیمنٹ سسٹم بہت زیادہ ضروری ہے آگے بھی جب ہم پڑھیں گے تو اس کا بہت بڑا رول ہوگا کمپلیمنٹ سسٹم جو ہے یہ ہمارے باڈی کے اندر ایک طرح سے سکیونجر کے طور پر کام کرتا ہے سکیونجر کس کو کہتا ہے جو کہ سپائی کرتا ہے جب بھی ہمارے باڈی کے ڈیفنس سیلز جو ہے ایمیون سیلز جو ہے یا انٹی باڈیز جو ہے وہ کیا کرتے ہیں انٹیجن کے اگنسٹ ایکشن شو کر دیتے ہیں ٹھیک ہے تو اس ایریاز میں کچھ توڑ پوڑ ہوتی ہے یعنی ڈسٹرکشن ہوتی ہے پھر اسی ڈسٹرکشن کی وجہ سے جو ویسٹ بنتے ہیں ٹھیک ہے اسی ویسٹ کو کون ساپ کر دیتا ہے وہ کمپلیمنٹ سسٹم اس کو ساپ کر دیتا ہے کیونکہ کمپلیمنٹ سسٹم جو ہے یہ پروٹین کا سسٹم ہے وہ اسی ایریاز میں چلا جاتا ہے وہی پہ جو ڈیمیج سلز ہوتے ہیں ٹھیک ہے انہیں ڈیمیج سلز کو ختم کر دیتا ہے اور اسی ایریاز کو کیا کر دیتا ہے کلیئر کر دیتا ہے تھرڑا ہمارے پاس اسی سیکنڈ لائن اپ ڈیفنس کا جو حصہ ہے وہ ہے انفلمیشن انفلمیشن کیا ہے جب بھی ہمارے باڈی کے اندر مایکروب انٹری کرتا ہے انٹری کے بعد ملٹیپلائی ہو جاتا ہے تو اس کو ہم انفیکشن کہتے ہیں اب اسی انفیکشن کے اگینسٹ ہمارا ایمیون سسٹم ایک ریسپانس جو کرتا ہے اس کو ہم کہتے ہیں انفلمیشن اسی انفلمیشن کے کچھ کارڈینل سائنس ہوتے ہیں ریڈنس سویلنگ ٹھیک ہے اس کے ساتھ پین پین کے ساتھ جو ہیٹ اب انہی تین چار جو کارڈینل سائنس ہے اس کا کام یہ ہوتا ہے کہ اسی ایریا جہاں پہ مایکروب موجود ہے اس نے انٹری کیا ہے تو اس کو اسی ایریا تک محدود کر کے رکھنا اس کے لئے ایک سرکولر جو ہے باؤنڈری وہ بنا دیتا ہے اس کے اندر اس کو گیر کے رکھتا ہے اس کے لئے ٹیمپریچر کو بڑھا دیتا ہے کہ زیادہ ٹیمپریچر ہو جانے کی وجہ سے یہ مائیکروب جو ہے یہاں پہ اس کی ڈیت ہو جائے ٹیمپریچر ہمارے پاس انفلومیشن تو اگر ایم سی کیجوز میں آتا ہے فیور پین آتا ہے ٹیمپریچر کچھ آتا ہے سویلنگ آتا ہے ہیٹ آتا ہے کیا انفلومیشن آتا ہے تو یہ سارے ہمارے پاس سیکنڈ لائن اپ ڈیفنز بنائیں گے کیونکہ یہ انفلومیشن میں موجود ہوتا ہے اور انفلمیشن آلریڈی جس طرح میں نے بار بار بتا دیا کہ سیکنڈ لائن اپ ڈیفنس بناتا ہے تو جب انفلمیشن سیکنڈ لائن اپ ڈیفنس بناتا ہے تو اس کے کارڈینل سائنس اگر ام سی کیوز میں آتا ہے تو وہ بھی کونسے لائن اپ ڈیفنس بنائیں گے سیکنڈ لائن اپ ڈیفنس بنائیں گے اچھا جی اب ہم چلتے ہیں ہمارے ترڈ لائن اپ ڈیفنس کی طرف جو تر لائن اپ ڈیپنس ہے وہ کیا ہے وہ نیچر میں سپیسیپیک ہے کیا ہے نیچر میں وہ سپیسیپیک ہے تو سپیسیپیک لائن اپ ڈیپنس ہونی کی وجہ سے اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ سپیسیپیک ارگانیزم کے اگینسٹ اپنا ایکشن شو کرے گا اب تر لائن اپ ڈیپنس ہمارے پاس کون بنا رہا تھا تر لائن اپ ڈیپنس ہمارے پاس لیمپوسائٹ بنا رہا تھا لیمپوسائٹ کیا تھا لیمپوسائٹ ہمارے پاس سب سے سماللس ٹائپ کے دوگی او بی سیز تھے اور اس کا نیچر اور کون ساتھ تھا یہ ایک گرینولوسائٹ تھے دو طرح کے لیمپوسائٹ تھے ایک ہم بی لیمپوسائٹ کہتے ہیں دوسری ہم تی لیمپوسائٹ کہتے ہیں جب یہ انٹیجن کے ساتھ ایکسپوجر میں آتے ہیں تو یہ دو طرح کے سلز بنا دیتے ہیں ایک ہم کہتے ہیں پلازما سلز دوسری ہم کہتے ہیں میموری سلز جو میموری سلز ہے پاس رکھتے ہیں جبکہ پلازما سلز یہ انٹیبارڈیز بناتے ہیں اور وہ انٹیبارڈیز اسی انٹیجن کے اگینسٹ سپیسپک ایکشن شو کریں گے لیمپوسائٹ کا ہمارے پاس جو دوسرا ٹائپ ہے وہ تی لیمپوسائٹ ہے تی لیمپوسائٹ کے اور بھی ٹائپ سے لیکن ہمارے پاس دو ٹائپ جو بہت کامل ہیں ایک ہم کہتے ہیں ہیلپر ٹی سلز دوسرا ہمارے پاس ہے سائٹو ٹاکسک ٹی سلز جو ہلپ پر ٹی سلز ہے یہ کیا کرتے ہیں ہلپ کرتے ہیں کس کی بیلیمپوسائٹ کی بھی ہلپ کرتے ہیں کہ آپ نے سٹیمولیٹ ہونا ہے ٹی کے انٹیبارڈیز پروڈیوز کرنا ہے اپنے ٹی جو سائٹو ٹاکسک کے ان کی بھی ہلپ کر دیتے ہیں کہ آپ نے کیا کرنا ہے ایکشن شو کرنا ہے اور مائکروپ کو ختم کر دینا ہے ساتھ میں جو میکروپ پیجز ہوتے ہیں ٹی کے اور ڈینڈریٹک سلز ہوتے ہیں تو میں نے پہلے بتا دیا آپ لوگ کہ یہ ہمارے پاس کیا ہے یہ انٹیجن پریزنٹنگ سیلز ہے یہ کیا ہے انٹیجن پریزنٹنگ سیلز ہے تو یادر کہ تر لائن اپ ڈیفنس میں ہمارے پاس انٹیجن پریزنٹنگ سیلز نہیں ہے یہ انٹیجن پریزنٹنگ سیلز جو ہے یہ ہمارے پاس سیکنڈ لائن اپ ڈیفنس کا حصہ ہے لیکن یہ کیا کرتے ہیں یہ ہیلپ کرتے ہیں کس کی تر لائن اپ ڈیفنس کی کیونکہ وہ تر لائن اپ ڈیپنس کو بتا دیتا ہے کہ یہاں پہ مائکروب موجود ہے میں نے اس کو آئیڈنٹیپائی کرنا ہے آپ نے آنا ہے ایکشن شو کرنا ہے ویدر آپ نے اس کو ڈاریک ختم کرنا ہے سائٹو ٹاکسٹی سیلز کے ذریعے یا آپ نے اس کے اگینسٹ انٹی بارڈیز پروڈیوس کرنا ہے یعنی بی سیلز کے ذریعے اس کو ختم کر دینا ہے ٹھیک ہے تو تر لائن اپ ڈیپنس میں ہمارے پاس انٹی بارڈیز بناتے ہیں انٹی لیمپو سیلز جو کہ سائٹو ٹاکسٹی سیلز بناتے ہیں ٹھیک ہے اور اس کے ساتھ کون ہوتا ہے جو کہ ان کو بتا دیتا ہے کہ یہاں پہ مائکروب موجود ہے میں نے ایڈنٹیپائی کیا ہے تو ہمارے پاس میکروب پیجز ہوتے ہیں ڈینڈریٹیک سیلز ہوتے ہیں جو کہ ہمارے پاس کون سے لائن اپ ڈیفنس کا حصہ ہے ہمارے پاس سیکنڈ لائن اپ ڈیفنس کا حصہ ہے خب سٹوڈنٹس آپ لوگ کو یہ لیکچر جو ہے اچھا لگا ہو ڈیٹیل کے ساتھ میں نے اس لئے ایسپلین کیا کیونکہ آگے باقی جتنے بھی سلائیڈز آ رہے ہیں اگر آپ لوگ کو یہاں تک سمجھ آ گئی تو انشاءاللہ چیلنج کے ساتھ میں کہتا ہوں کہ باقی جو سلائیڈز ہیں وہ آپ لوگ کے لئے انشاءاللہ انتہائی ایزی ہوں گے اگر آپ لوگ کو یہ ویڈیو اچھی لگئے تو پلیز چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں